بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ انتظار نہیں گڑی ہیں ختم الحمدللہ والصلاة والسلام على سید الرسول وخاتم الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و محوانا محمد بن المصطفى وعلا آلہی و اصحابہ نجوم اللہ دا اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان نبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ مولانا لازیم صدق وبلغنا رسولو نبیو الامیو الامین الحبیب الكریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم علی سب پڑھو و السلام علی سب پڑھو محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نام مکمل لے حمد و صلات و بعد زینت معفل خطیب زیشان فاضل نوجوان حضرت اللہ مولانا قاری محمد عمران ندیم صاحب زیدہ مجدوکم و لالی دیگر قابل احترام حضرات علماء کرام برادران اسلام بزرگو دوستو عزیزو ماشاءاللہ اجدہ اسالانہ پروگرام ساڈ مزبان چودری سکندر حیات صاحب اپنے آقا و مولا صل اللہ سب کہہ دےو صل اللہ علیہ و علیہ وسلم دی یاد اندر مناکد کر رہنے اور میرے دوستو اور بھائیو میں نے تو آڑے سامنے قرآن کریم چود چند کلمات تو یہ بات تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا ہے میرے دوستو اور بھائیو توسی میں الحمدللہ اسی سب لوگ صاحب ایمانہ کہ یہاں صاحب ایمانہ مومناں ایمانداراں صاحب ایمانہ سب کہو الحمدللہ دوستو ایمان نصیب ہونا اے اللہ تعالی دی بہت بڑی نعمت ہے دنیا اندر بڑے بڑے اقل مند بندے دانشوار بندے بہت بڑے ذین رکھن والے سانچدان ڈاکٹر انجینئر او بے ایمان نے تے جسان اللہ پاک نے ایمان بخشیات ساڑے تے اللہ دا ایسان ہے کے نہیں جنہ تے آئے بولو تُسی بول دے چال دے کوئی نا دیکھو نا محفل دی راؤنک تتام بندی ہے تُسی بولو کم ماز کم سبحان اللہ ماشاء اللہ میں پتہ لگ گئے عرضے کر رہے ہیں ساڑے تے اللہ دا ایسان ہے کے نہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد پاکے سب تو بڑی نعمت ایمان ہے سب تو بڑی نعمت اولاد مال رزق جان اے او نعمتن جیڑیاں بے ایمانن بھی ملیاں لیکن یاد رکھو میرے دوستو سب تو بڑی نعمت ایمان ہے اور اللہ تعالی دا ایسانے کے سن اللہ تعالی نے ایمان عطا فرمایا ہے لیکن میرے دوستو اے ایمان کامل کا دوں ہوئے گا اے ایمان مکمل کا دوں ہوئے گا جدوں ساڑا ایمان اس طرح ہو جائے کہ جیڑا اللہ تے اللہ دے حبیب نو قبول ہو جائے تاں ساڑا ایمان قابل قبولے اور صحیح سی تاں مومن کا اعلان دے قابلہ لہذا دوستو میرے اور تو اڑے کریم آقا و مولا آپ دے بارچ اللہ تعالی نے فرمایا اسی نہیں کہہ رہے رب کریم کہن دے نے کہ جیڑے ایمان والے نے انہ دے نزدیک میرے حبیب دی ذات جان نالو بھی زیادہ پیاری ہے فرمایا ان نبیو اولا بالمؤمنین من انفوسہم نبی پاک دی ذات پاک ایمان والے انو انہ دیاں جان نالو بھی زیادہ پیاری ہے زیادہ مقدمے زیادہ اگے میرے دوستو جان نال بندین سب نالو بالا پیاری بندین کاروبار نال پیار ہندہ مال نال پیار ہندہ اولاد نال رشتہ دارہ نال لیکن بندین سب نالو زیادہ اپنی جان نال پیار ہندہ ہے لیکن جان دین والا رب زلجلال فرماندہ ہے اے لوگو تسی کامل ایمان دار اس ویلے کہلاؤگے جدو اپنی جان نالو بھی ود کے پیار آمنہ دے لال نال کروگے اپنی جان نالو بھی ود کے پیار آمنہ دے محبوب پروردگار دے نال کروگے دوستانِ گرامی قدر اس واسطے سن سن اپنے آقا و مولا نبی پاک دے نال بے پناہ محبت رکھنی چاہیے دیئے اور شوری طور تے اس محبت نو بدانا چاہیے دا اللہ نے زندگی دیتی ہے ایمان دیتا ہے اے میں ٹائم زایا نہ کر شوری طور تے نبی پاک نال محبت کر اور اے محبت اتنی زیادہ ہوئے ایک منہ جان تے بنا آوے دوجہ منہ سرکار دی زات آ جاوے جان بھی حضور تو قربان ہو جاوے اے یا رسول ماشاءاللہ نعرہ دمائنندہ تھوڑے جوش پیدا کرنا بارل تسی آپ نہیں روشت ہی ہو بارل ٹھیک ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول نعرہ رسالت یا رسول نعرہ تحقیق پیر سیال پیر سیال لجبال لجبال پیر سیال میرے دوستو میرے دوستو محزے کر رہے ہیں کہ ساڑھا ایمان کامل قدم ہوئے گا جدو سا نظور دی زات دنال اپنی جان نالو بھی زیادہ محبت ہوئے گی بھولو جان نالو بھی دوستانِ گرامی قدر جدو توڑے اور میرے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے بارچ کافرانے فیصلہ کیتا کہ اے محمد دیان نال نمہ دین مکہ اندر آگیا اے سن ساڑھیاں خدا ما تو منع کر دینے لہٰذا او نمن صوبہ بنایا حضور نو قتل کر دیتا جائے گھردہ ایک ایک بندہ بلایا آکھن لگے ہر گھردہ ایک بندہ آؤ رال کے اسیے کم کریے تاکہ قبیلہ بنو حاشم ساڑھے کلو بدلہ نہ لے سکے میرے دوستو گھر گھردہ بندہ تلوار لے کے سرکار دے گھردہ گھیرا دے تویا لیکن ایسی مشکل گھڑی دے اندر اللہ کریم نے فرمایا میرے سونے مکہ چوہ اجرت کر جاؤ یا اللہ او بار کھڑے نے فرمایا میرے سونے فکر نہ کر اکھانو ویکھن دی طاقت دین والا میں سونے آن نکلو تو آن کوئی نہیں ویک سکے گا سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نے حضرت علی اپنے بھائی نو بلایا فرمایا میرے ویر علی اے مکہ والے اندیاں امانتاں میرے کھولنے اے لے لہو اے انہ نکل دے کے تو سی بھی مدینے آ جانا اور ہون جا کے میرے بسترتے سو جاؤ میرے دوستو جڈا بندے نوکسے نال پی آروے اگر کسی دی جگہ تے مرنا پوے تے بڑا اکھا اندائے یا مجبوری نال بندہ مردائے لیکن میرے دوستو حضرت علی گئے نے رسول اللہ دے بسترتے سینگئے نے انہوں نہ دے تلواران دے سائے تلے اندر بار تلواران دے پہ رہنے اندر مولا علی دا سونا اور آنا اس گلدی دلیل سی کہ میری جان بھی جان دیئے تے جائے آقادہ فرمان نہ جائے حضرت علی نے نبی پاک تو بسترتے سوں کے جانواری ہے تے دوجہ حضور دے عاشق سدی کے اکبر نے گیڑے نبی پاک دے نال نے حضور اور سدی کے اکبر رات نو مکہ چو نکلے نے تھوڑی دیر چلے نے اللہ تعالیٰ توہانو میں نو سب نو مکہ شیف دی حاضری نصیب کرے مکہ تو نکلے نے غار سور آ گیا سرکار نے فرمایا ابو بکر اسید تھے آرام کرانگے جدو سرکار پہاڑ چڑھن لگے نے غار سور دی چڑھائی تین میلے بلندی تے غارے رات دا ٹائمیں اندھیر آئے جدو سرکار چڑھن لگے نے حضور دیاں قدمہ دے اندر جدو پتھر چبے نے سدی کے اکبر سچے عاشق آئے آزگر لگے یا رسول اللہ آبدیاں تلیاں زخمی ہو رہیانے ابو بکر دا دل زخمی ہو رہے آئے آقا میربانی کرو نوازش کرو میرے کندے تے سوار ہو جاؤ میں آقا نو کندے تے بٹھا کے غارے سورچ پہنچا مانگا میرے دوستو انیس سو نوے اندر میں پہلی حاضری نصیب ہوئی اس وقت سیت بھی بہتر آئی جوان لڑکے نال آئے راوچ پانجواری بیٹھے ہیں تانخارے سور تک پہنچے ہیں پانی بھی نال لے گئے ہیں لیکن ایمان نال ذرہ دلتے ہاتھ رکھ کے دس اس صدیق دے محبت رسول دا عالم کیے جیڑا نبوفت دا بارکن دے تے چاکے رات دے انہیرے بچے چڑھ دا چلا جارے آئے کس قدر صدیق اکبر دی اللہ تعالی نو دے دلندر نبی پاک دا پیارے جدو تھے پہنچے نگارے سور دے مو اگے حضور نو اتارے آ عز کی تیہا رسول اللہ غار پرانی ہیں اندر کوئی موزی شہ نہ ہوئے آپ بار باو میں اندر جاننا غار نو صاف کر دا تیار کر دا جدو تیار ہو گیا حضور آ جانا میں تو اڈے کول پچھ دا کھوڑے کوٹ والے ہو غار پرانی اندر اگر کوئی موزی شہے تے کیا ابو بکر نو نہیں لڑے گی پر صدیق پہلے اس تو گہنے میرے سونیاں میری جان دی خیرے میرے آقا دی جان بچ جا ارزے کر رہے ہیں میرے بھائی حضرت صدیق اکبر اندر گئے نے غار صاف کر کے حضور نوز کی تیتی تعالی یا رسول اللہ آقا آؤ غار تیار میں نے کر دیتی ہے حضور اندر گئے نے ابو بکر صدیق دی گو دی اندر سر رہ کے سو گئے نے میرے دوستو لیکن بخت دیاں گھڑیاں تھوڑیاں ہونیاں نے سکون دیاں گھڑیاں تھوڑیاں ہونیاں صدیق اکبر نو سپ ڈنگ مارن لگ پیا تسی جان دے ہو دی آتی لوگ زیادہ کہ سپ دا کتنا درد ہوندا زہر دا کر بندا لیکن زہر سرائط کر دا آ رہیاں اکل بار بار کہن دیئے ابو بکر جان نو خطر آئے زہر چڑ دی آ رہیے اگر دل تک پہنچ گئی جان جائے گی لیکن صدیق اپنی ایڑی اس سراخ دے مو تے جمائی ہوئیے اور سپ دے ڈنگ تے ڈنگ جھل دے جا رہنے اور عمل نال دس رہنے جان جان دیئے تے جائے آقا دے آرام اندر خلل نہ آئے حضرت علی مرتضی صدیق اکبر دعا حضور دے آشکہ نے حضور تو جان قربان کی تھی اور گویا زبان حال نال کیا کہ کیا پیش کریں آقا کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کریں آقا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تسی بولو ذرا یہ دل بھی شاید قبولیت گھڑی ہوئے قبولو جاوے یہ دل بھی یہ جان بھی تمہاری ہے میرے بھائی ارزے کرے ہیں ابو بکر علی رضی اللہ تعالیٰ نمہ دعا دوستانے حضورت جان واریے اور ثابت کی تائے اسی سچے مومنہ سن سرکار دی ذات جان نالو بھی زیادہ پیاریے میرے بھائی اجسنوی چائدہ نبی پاک دنال بہت زیادہ محبت کریے الحمدللہ اس امت دی شان خود نبی پاک نے بیان کیتی ہے آؤ میں ارزکران میرے آقا کریم نے صحابہ کرام دے سامنے فرمایا اے لوگو میری امت ایسا وقت بھی آن والا ہے کہ میری امت کچھ لوگو آنگے جنن میرے نال اتنی محبت ہوئے گی اتنی محبت ہوئے گی او چانگے ساری کائنات دی دولت بھی لگ جاوے تے ادھے بدلے اندر ایک واری سونے دا دی دار ہو جاوے مجھے کہہ دے سبحان اللہ جاک کے کہہ دے سبحان اللہ ایمان نال دسو آج مسلمانہ دے دل دا اے حال ہے کی نہیں ہر مسلمان چاندہ ہے کاش کا دی میں نبی پاک دی زیارت ہو جاوے حضور دا دی دار ہو جاوے آپ نے آخری امت دے اس جذبے دی قدر کیتی فرمایا میری امت نو میری اتنی طلب ہوئے گی طلب ہوئے گی او چانگے سن حضور دی زیارت ہر حال بچھونی چاہی دیئے خواہ کچھ بھی لگ جاوے میرے دوست تو یہ اس امت دی صفت ہے ہاں میرے دوست سن حضور دنال اس تو محبت کرنی چاہی دیئے اسی آم دنیا اندر وید دیا ساڑھے نال اگر کوئی بندہ احسان کرے اسی اس بندے نال احسان کر دیا کوئی پیار کرے اسی او دنال پیار کر دیا حضور نے ساڑھے نال پیار کیتا کہ نہیں اس امت دنال میرے کریم نے کتنا پیار کیتا ہے اللہ دی قسمیں ہر مشکل مقام تے امت نو یاد کیتا ہے ہر مشکل مقام تے امت نو اجیڑا توہن کوئی دوست دو چار کالاں کرے توسی یاد دیا یار او کئی واری کال کر چکا ہن اے تقاضہ انسانیت دا میں بھی او دا جواب دیما میں پتا تے کر رہا ہوں میں ان کیوں یاد کر رہا میں کہنا اگر تیرے برابر دا دوست ان یاد کرے تم برابر چو جواب ان یاد کر دا یاد دا جواب یاد نال دینا تے آمنا دے لال تے نبیان دے سردار نے ساری کائنات دے سردار نے رب العالمین دے یار نے اڈہ آلہ مقام ہو کے اگر امت نو یاد کرن تے سانوی حضور نو یاد کرنا چاہیدہ کی نہیں کرنا چاہیدہ جنہاں سمجھ آرہے یہ بولو یاد کرنا چاہیدہ کی نہیں کرنا چاہیدہ میرے بھائی محبت دا تقاضہ محبت ساڑے آقا دے ساڑے تے کتنے احسان نے اللہ تو بعد ساڑے تے سب نالو زیادہ احسان سرکار دے حضور دے صدقے سن سب کچھ ملیا میں ارز کر رہے ہاں ایمان بڑی دولت ایک اندھے صدقے ملی سرکار دے صدقے بولو سن ایمان ملیا حضور دے صدقے اسلام ملیا قرآن ملیا اللہ دا عرفان ملیا سنو سب کچھ ملیا سرکار دے صدقے ملیا تے جنہ دے صدقے سب کو ملیا او ننال میرے بھائی سنو پیار کرنا چاہیدہ اور پھر جنہ نے کرم فرمایا ایڈی اعلی ذاتوں کے سانو یاد کیتا ہے آج اگر بندے دا زمیر زندہ ہوئے بندہ ماں باپ دا اترام کردہ دی بچپن اندر میرے ماں باپ نے میں نے یاد رکھیا میرے نال محبت کیتی تے میں کہنا اللہ دی قسمیں تیرے میرے کریم آکا نے بھی اس امت دینا المحبت دی انتہا کر دیتی ہے حد کر دیتی ہے دوستو صحابہ اکرام فرمان دینے اللہ ماں آلوسی رحمت اللہ علیہ نے بھی نکل کیتا میرے سیدی زیاء علمت پیر محمد کرمشا العظری رحمت اللہ علیہ بھی نکل کیتا عام حالات اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے صحابہ والچے رہ کر کے بیٹھ دے سن جوائے ساڑے بھی امام یا سج منے مو کر کے باندینے یا مقتدیاں والمو کر دینے اے سب سنت دینار صحابت صحابہ نبی پاکدہ دیدار کر دینے پر صحابہ کہن دین ایک دن نایا حضور نماز پڑھ دیاں حجرہ انور اندر تشریف لے گئے اپنے کمرے اندر تشریف لے گئے زہر تے آئے نماز پڑھائی پھر چلے گئے اثر تے آئے اسی طرح ہر نماز اندر نہ سرکار زیارت زیادہ کران دین نہ گلبات کر دینے حضور چلے جان دینے صحابہ کہن دین اسی بڑے بیچین ہو گئے پریشان ہو گئے حضور دی ملاقات و زیارت آج نہیں ہوئی اگلا دن آیا کہن دین حضور نے نماز پڑھائی ساڑے والرخ انور پھیرے آ حضور دے چہرے تے بڑی خوشی اتمین آنے سرکار کو لعظ کی تا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ جلدی جلدی نماز پڑھا کے گھر چلے جان دے آؤ آقا اسی طرح دی زیارت واسطے بیچین ہو گئے ہیں میرے کریم نے فرمایا میرے سامنے جدو آخرت دیا عذاب باندھا آخرت دی مشکلات دا ذکر آیا میں نے میری امت یاد آگئی میں نے اللہ دی بارگاہ دے اندر از کی تی یا اللہ میری امت دا کی بنے گا تیسا باز کی تی یا رسول اللہ پھر اللہ کریم نے کی فرمایا فرمایا اللہ نے پہلی مرتبہ فرمایا میرے سونے آم میں تیری امت دے ستر ہزار مسلمانہ نو بلا حساب جنت بے جانگا کتنے مرحبا آپ فرمادین اللہ نے میرے نال وعدہ کیتا کہ میں ستر ہزار تاڑی امت دے آدمی بلا حساب جنت اندر بے جانگا اور میرے دوستو او لوگ جیڑے ستر ہزار بلا حساب جنت جانگے کتنی بڑا انام اللہ دا لیکن حضور نے امت دا کتنا خیالے سرکار نے سوچیا میری امت کروڑا اندر ہوئے گی ستر ہزار نال کی بنے گا سرکار فرمادن محض کیتی اللہم زد لی فیہا اے میرے مولا میرے واسطے ہو اور مہربانی کر دے اور تعداد بڑا دے اللہ نے دوسرے مرحلے دے اندر میرے نال وعدہ کیتا اے میرے سونے نبی اے جیڑے ستر ہزار نے انہ چو ہر ہزار جہا ہوئے گا جیڑہ ستر ہزار نال لے جاوے گا ایک روایت اندر اندائے انہا بنیاں بچ میرا عثمان غنی ہے اے میری امت ستر ہزار بنیاں دی سفارش کر کے نال لے جائے گا انشاءاللہ انہ دے اندر عثمانِ غنی ہونگے حیدرِ کررار ہونگے صدیقِ اکبر ہونگے حسنینِ کریمین ہونگے اولیاء اللہ ہونگے مجدد الفیسانی ہونگے شابازِ لا مقانی عبدالقادر جیلانی ایو جائے لوگ ہونگے سرکار فرمان دیں آج کمپیوٹر دہ دور زرب دےو ستر ہزار بلا حساب جنت جائے گا انہ چوہار ہزار ستر ہزار لے جائے گا کتنی تعدادے لیکن امت دہ کتنا خیالے پھر بھی حضور از کردینے یا اللہ اے بھی تھوڑی تعدادے اور کرم کردے اور کرم کردے پھر میں کیوں نہ کما کہ جس کو امت کا غم نہیں ستا تا رہا جس کو امت کا غم نہیں ستا تا رہا سرکار کریم فرمان دیں محض کی تھی یا اللہ اے بھی تعداد تھوڑی اور کرم کرو اگلی گل سنو خدا دی قسم کتنا کرم ہے امت میرے مصطفیٰ دا فرمایا رب نے تریجے مر لے اندر فرمایا اے حبیب لا نا سوکا فی امت کا سونیاں غم نہ کر اسی امت دے بارے پریشان نہیں کرانگے والا سوفا یوتی کا رب کا فتر دا سونیاں قیامت نو سفار شاہ تون کردہ جامیں بخششاں میں کردہ جامنگا مالک کتنی بخشش کریں گا فرمایا سونیاں میری بخشش دی انتہا عوض ہووے گی جدو تیری رضا ہو جاوے گی یا رسول عرضے کہ اللہ قریب نے فرمایا اے حبیب اسی اتنا عطا کرنگے تو ان راضی کر دے مانگے ایمان نہ دس سو سرکارنوں سرنال محبت ہے کہ کوئی نہ جیڑے سن رہے ہو سمجھ آرہے یہ بولو حضور نو محبت ہے کہ کوئی نہ کتنا اللہ دی بارگاہ چرز کر رہے نے آؤ ایک ہور حدیث ارز کر رہا میرے بھائی حضرت ابو سعید خدری اور جلیل القدر صحابہ اکرام فرمان دینے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قرآن کریم دی ہیں دو آیت پڑھیاں ایک آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام والمنصوبے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سی اے میرے مولا فمن تبعانی فائنہو منی ومن آسانی فائنہ کا غفور الرحیم یا اللہ جیڑا میری پیروی کرے گا اوتے میرائے جیڑا میرے آنکھیں نہیں لگے گا یا اللہ تو جان تیرے کم جان تو غفور الرحیم ہے تو رحم کرن والا بخشن والائیں یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نیک میرے نے گناہ گاران دے بارے تو مالک بہتر جاننا عیسیٰ علیہ السلام دی آیت کریمہ آپ دی طرح منصوبے آپ نے ارز کی تی انتو حضب ہم فائنہ ہم حبادوں کا یا اللہ اگر تو انہاں عذاب دے میں تے تیرے بندین تو مالک ہے وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ وَإِنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ نَرِ تَكْبِيرُ نَرِ رِسَالِدْ نَرِ تَعْقِيدُ نَرِ حَدْرِي سرکار کی آمن سرکار کی آمن لاجپا لاجپا ارزے میرے دوستو غور فرماؤ حضرت ابراہیم کہیں دیں یا اللہ جیڑی میری پہروی کرنگے اور میرے جیڑی نہیں کرنگے اور نہ دے بارے تم بہتر جاندہ غفور الرحیم حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر تم عذاب دے میں تے تم مالکا اے تیرے بندن تم عذاب دے لے اور اگر تم بخش دے میں تے تم عزیز و حکیم مالک صحابہ اکرام فرمائیں دیں یا آیات حضور نے پڑھیا حضور دیاں کھنچانسو آگئے اور میرے بھائی بھئی توجہ نال میری طرف دیکھو ایس ماہولوی تقریر کرنا مشکل ہے اگر تم سنسو تا ٹھیک ہے نہیں تو میں زیادہ ایڈا شوق نہیں میں تقریر مقصر کر دے سا لیکن جیڑی سنو او توجہ نال ارز کی کر رہے ہیں میرے دوستو ساڑھے کریمہ کا مولاد بارے صحابہ فرمان دیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آبنیاں کھنچانسو آگئے اور ساری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روندیاں گزار دیتے اور زبان تے ایک کوئی دعا ہے اللہم امتی اللہم امتی یا اللہ جو جے بھی ہیں نہین تے میرے نیک نے تانبی اگر بدکار نے تانبی یہ ہے میرے آقا دا کرم تجیڑے بدکاران بھی کہنے میرے نے آج ایمان نہ دس جیڑے ساری ساری رات اللہ کو لو رو رو کے تین میں بخشش منگ رہے ہیں ساڑھے واسطے آج سن بھی اس کریمہ کا نیاد کرنا چاہی دا کہ نہیں کرنا چاہی دا میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا اقلی تک آزائے انہ نے ساڑھے نال محبت کی تھی سن حضور نال کرنی چاہی دیئے انہ نے سانو یاد کی تا سن حضور نو یاد کرنا چاہی دائے خدا دی قسمِ اسی تے انسانا میرے کریمتے او نے جنہ نال جانورا محبت کی تھی درختہ محبت کی تھی عام چیزہ محبت کی تھی پتھرہ محبت کی تھی اگر توں تے میں انسانو کے نبی پاک نال محبت نہیں کرانگے اسی آپ میرے بھائی ختم ہو جامانگے لیکن جنہ محبت کی تھی حضور تے او محبت نے جنہ نال عام چیزہ بھی پیار کر دیا نے اس واسطے آج اپنے در محبت صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر چیز نال کرنی چاہی دی ساس کہ ماں کا تو پیار بلوہ با رشتہ بو بکر دی آئے مطمبی دینار بودے اندر کین دیتا گیا بہلی مدینہ اندر لوگ پریشان اگر حضور شہید ہو گئے ہیں اصی زندہ رہ کے کے لینہ صحابہ دے جذبے ٹوٹ گئے ہیں لوگ پر مدینہ عورت کا اندی جان دیا بتا کردے ہیں دوست خیال اند بعض عورتان دے ایمان بڑے قوی اندے نے او عورت مدینہ پاک چو نکلی دوستو جدو جا رہے یہ میدان اود وال بندے میں او ناکہ کیا مائی تیرا بھائی شہید ہوگے بین دا بھرا مر جاوے عورت کے گزر دیئے لیکن بھائی دی شہادت دی خبر سنن دے باوجود اور دیئے میرے آقا پیار کر دے ہیں بولو کی کر دے ہیں پیار کر دے ہیں اور اے محبت دی علامتیں پیار دی علامتیں اور یاد رکھو میرے آقا نال محبت دا عمل زایا نہیں جاندہ جیڑا حضور دی محبت دے اندر عمل شریعت دے دارے اندر کرے گا او ہی نوازی آ جائے گا علامہ شامی نے لکھے آئے کہ جس وقت آزان ہوگے بندن دوئے انگوٹھے چوم کے لیکن پہلے ایک گلیاد رکھو اے نہیں صرف آزان سنو بلکہ جدو موزنہ کے اشہادو انا محمد الرسول اللہ اے لفظ تسی بھی آکھو سانوی آکھنے لیکن اصل گلے کہ اسی آزان دا جواب نہیں دین دے جواب آزان دا نال نال دینا چاہیدہ او اللہ اکبر آکھے سنن والین اللہ اکبر آکھنا چاہیدہ او اشہادو اللہ الہ الا اللہ آکھے سنن والین اے آکھنا چاہیدہ او آکھے اشہادو انہ محمد الرسول اللہ تسی بھی اے لفظ آکھو تے جیسے لے تیرے لبانتے آکھا دا نا آوے اس ویلے انگوٹھے چوم کے اکھا نا لگائیں گا اے پھر تیرا عمل محبتے ہووے گا تے جی توم موہو اے لفظ بولنے ہی نہیں اشہادو انہ محمد الرسول اللہ صرف چمیں تے وقت کوئی فائدہ گا لاغی سمجھ اصل اے طریقہ ہے پھر موزنا کے حیاء علیہ السلام تسی بھی اکو لا حولہ والا پڑھو سارے لا حولہ والا میرے کریمہ کا فرمایا جیڑا بندہ لا حول کسرت نہ پڑے رب و دی غم دور کر دن دا رب و دیا پریشانیاں مٹا دن دا کسرت نہ پڑنا چاہیدہ حیاء لسلا کے لا حول پڑھو حیاء لفلا کے لا حول پڑھو میرے کریم فرمایا اللہ اکبرہ کے تسی بھی اکو او لا الہ الا اللہ کے تسی بھی اکو اور اگے حدیثیں فرمایا پھر میرے تے درود پڑھو پھر میرے تے سمہ صلو علیہ پھر میری ذات درود پڑھو جدو درود پڑھو گے پھر دعائے وسیلہ منگو فرمایا آزان دا جواب اس طرح دے ہوگے کہ آزان دے کلمہ دا جواب بھی دے ہو پھر آخرت درود بھی پڑھو اور دعائے وسیلہ بھی منگو میرے کریمہ کا فرمایا کل قیامت والے دل میں شفاعت کر کے جنت لے جاؤں گا لیکن میرے بھائی ارزے کر رہے ہیں حضور دے نام نام نال او بنی شاہی دا بندہ محبت کردہ سی اللہ کریم نے فرمایا اے میرے موسیٰ کلیم اللہ اے میرے یار دے نان نال بھی پیار کردائے میرے محبوب تے درود و سرہم بھی پڑدائے سنیو اپنی قسمت ناز کرو آج اے دوے کا مرب سنیاں آتا کی تینے اسے حضور دے نان نال بھی پیار کردیاں حضور دے نام نام نامی دبھی اعترام کردیاں اللہ سن عدب والا بنایا اولیاء اللہ دے ذریعے سن دین ملیا انہا علاقیں چھ دین حضرت داتا علی اجویری دے ذریعے آیا حضور سیدنا خاجہ اجویری دے ذریعے آیا اے ولی اللہ عدب والے لوگ نے بولو کون نے عدب والے لوگ نے اور اصلی آل سنت ہے نہیں آل عدب جیڑے عدب کرن والے نے لہٰذا اے عدب کروگے سرکار دی نگاہ انعیت نصیب ہوگی میں ارز کر رہے ہیں اللہ نے جواب دیتا اے موسیٰ کیوں اس بندے میں دفنوایا تو اڈے کھولو فرمایا اے میرے پیارے مصطفیٰ دے نانال پیار بھی کردائے درود و سلام بھی پڑدائے اے موسیٰ ہون دس میں دی گناہ گاری نوے کھا یا مصطفیٰ نال وفاداری نوے کھا پتا چلے آ جس دل اندر رسول اللہ دی محبت آ جاوے گناہ گار ہووے تاں بھی انشاءاللہ کرم ہو جائے گا لیکن اے دا اے نہیں نتیجہ لینا چاہی دا کہ سن گناہ چھوڑنے نہیں چاہی دے اے بھی نہیں محبت دا تقاضہ کیے محبوب نو یاد کرو الحمدللہ اسی حضور نو یاد کس طرح کر سکدے ہیں درود پاک پڑھ کے بولو کس طرح اگر کوئی بندہ صرف انعام درود سلام نہ پڑے او دن آتا سی رولہ بنا دینے ہیں ایمان نال اپنے گریبان بچ جانک اپنی تنہائیاں بچ رات دن بچ نبی پاک درود پاک پڑھ دے ہیں اگر پڑھ دے ہیں تے الحمدللہ نیو پڑھ دے تے فکر کرو اللہ دی قسم ہے میرے سونے کہا جیڑا جتنا زیادہ میرے تے درود پڑے گا اتنا قیامت نے میرے قریب ہوئے گا بولا قیامت نے میرے تے جتنا حضور دے قریب ہوئے گا اتنا نوازیہ جائے گا لہذا حضور دی محبت دا پہلا تقاضہ ہے حضور نو یاد کرنا چاہی دا درود پاک پڑھنا چاہی دا بولو کی کرنا چاہی دا دوجہ تقاضہ اے کہ اپنی مرضی نہ کرو مرضی سونے دی کرو حضور دی محبت دا تقاضہ اے اس شہنال پیار کرو جسنال نبی پاک نو پیار ہے اور جسنال حضور نو پیار نہیں اس دنا سن پیار کرنا جیڑی نبی پاک نو شہ پسند دے او پسند کرو جیڑی نا پسند دے او نا پسند کرو میں پوچھ دا مردان باستے سونا پونا حرام ہے کی نہیں بولو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی نے بے کے اس سونے دی انگوٹھی پائی ہوئی سرکار کریم بے دے گئے حضور دے چہرے تے جلال آیا آپ نے دی انگوٹھی دے نالا ہاتھ ڈالیا خود ادھے ہاتھ وچو سونے دی انگوٹھی اتار کے حضور نے زمین تے ڈال دیتی حضور جا رہے نے او بھی نال نال جا رہے لوگ آ کے آ حضور انگوٹھی پیننن تو منہ کیتا اٹھاؤن تو منہ نہیں کیتا ہولی جیا چالے سونے صحابی دا عشق کہن لگا جس شہنو ویک اللہ دے نبی نارا زوینے میں ہونو اٹھا بھی نہیں سکدا اے ہے صحابہ اکرام دا یا نا جزاک اللہ نا دا نہیں پروگرام نارے دا تو میرا بھی نہیں نارا مروان دا پورا تو ان سمجھ آرہی ہے گل کوئی نہیں آرہی اگر صحابہ اکرام دا یہ محبت ہے ایک صحابی اس بھڑکیلے سرخ کپڑے پائے ہوئے مرد واسطے بھڑکیلے سرخ کپڑے پاننا نا پساندے شریعت میں آج تے دکھ دی گالے کہ فیشن ناتخان تے مولوی متعارف کر آرہے ٹی وی تے سٹیجان تے فیشن نئے متعارف جہوں کھلاڑی جہوں دوچے کنجر آکے چیزیں دی شہرت کروین دن آج دیندار بندے کروارہے ساڑھے ناتخان ہر نمی ایک چیز متعارف کر آرہے اچھے ناتخانہ دی عزت نو ساڑھے سلام نے کیونکہ اسی سارے حضور دے غلامہ لیکن اگر اوہ فیشن نو متعارف کران بھڑکیلے لباس متعارف کروان اے محبت رسول دا تقاضہ نہیں اے خلاف کر رہے ہیں الٹا آل سنت دے مسلک نو نقصان پہنچا رہے ہیں صحابی نے سرچ بھڑکیلہ لباس پایا سی سرکار نے ویکھیا آپ نے مو اسولو پھیر لیا اور فرمایا کیا تین پتہ نہیں کہ میں نے مردن ایسے بھڑکیلے لباس پاہن تو منع کیتا صحابی گھر گئے فوراں کپڑے اتارے اتار کے جلدہ زور دی بارگاچ کپڑے بدل کے آگئے سرکار پوچھیا او کپڑے کدے کیتے نہیں سن جواب صحابی دا عرض کر لگے یا رسول اللہ جنہ کپڑے انوے کے میرا سونا معبوب ناراض ہویا ہے اوہ میں جا کے فوراں اگ دے اندر جلا دتے نمے کپڑے پا لین گویا دسیا حضور نے فرمایا اگر عورتان واسطے گھر رکھ لے ہوا اس ویلے کپڑے دا سوکا نہ ملدہ کھڑیاں تے بنیاں جاندہ اے زمانہ نے اسی ترکیدہ لیکن اس نے باوجود صحابی کا پڑا جلا دتا حضور نے فرمایا اگر عورتان واسطے رکھ لے ہوا تو کوئی حرج نہ پر فرما عرض کیتے یا رسول اللہ جیڑی شہوے کے محبوب رنجوے انہوں گھار کے رکھنا ہے انہوں گھار آج ساڑے گھرانچ ساڑے ماحول چو کوئی اسی ایسے کمتے نہیں کر رہے جنہیں رسول اللہ نہ پسند نہ اگر ایسے ہیں انہوں چھوڑیں گا تاں سچی محبت ہوئے گی نبی پاک دی محبت دا اتقاضہ حضور دی اطاعت کرو پیروی کرو دس سو ایک بندہ جیڑا ہو کے دا چھیکا ہوئے انہوں کا چھوڑنا ہو کا ہے کی نہیں بولو تی جیڑا شراب دا دی ہوئے اور عرب دے لوگ شراب ان پین دے آئے جو اسی بوتلان ساڑے معاشر دے لوگ کھانے نال استعمال کردن سیوانا فلانی 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 انہوں دی گھٹیوے شراب پی ہویا لیکن جدو اللہ رسول نے شراب حرام کر دیتا سرکار کریم نے ایک صحابی نو بھیجیا فرمایا تیری آواز بلان دے مدینہ دی گلی اچ نکر جا اعلان کر دے کہ اللہ رسول نے شراب حرام کر دیتا ہے اللہ دی قسمیں میرے دوستو اعلان کر دا جا رہے صحابہ نے شراب دے مٹکے بھند دیتے جنہ بھی شراب تیار کیتا اور اس دن مدینہ دیا گلی اندر شراب انج واندہ پی آجیوں نالیاں وچ گندہ پانی واندہ قیمتی شراب انج بہرے آئے اور جنہ صحابہ پیالے بھرے آئے جام بھرے ہوئے آئے پین لگ گئے او جام مو وال نہیں گئے زمین تے پٹک دیتے اور جنہ دے پیالے لبان تک چلے گئے میرے سیدی زیاء الامت پیر محمد کرم شاہ لزہری لکھ دینے جنہ دے شراب دے پیالے لبان تک جا چکے سن او گھوٹا اندر نہیں گیا واپس آ گیا کیوں آکھے آ اللہ تے رسول دا حکم آ گیا ساڑی گردن جھک گئی اے اصلتہ آتے اللہ رسول دا حکم آ جاوے لیکن آج ساڑی مہندی رات تے مکملے نہیں ہوں دی جس وقت تک امیران دے ہیں بچے ہیں دی ہیں مہندی رات تا شراب نہ پیش کیتا جاوے میں ماننا شاید تو ہڑے علاقے دا میں نہیں پتا کی ماحول ہے چونکہ میرا زیادہ تعلق اس علاقے نہ لے پنڈی اسلام آباد شہر آندے اندر میری تقریرہ اندر اللہ اکبر אני اشہدو اللہ اللہ اشہدو اللہ اللہ اشہدو اللہ رسول صلی اللہ موسیقی 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 میرے دوستو مرزے کر رہے ہیں سان کہ سرکار دی محبت دا تقاضہ ہے جیڑی شئے سرکار نو پسند دے بولو سانوی پسند ہونی بولو پسند ہونی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نماز پسند آئی کہ کوئی نہ بولو کتنی پسند آئی سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فرض نمازان تو علاوہ نفل نماز اتنی لمبی پر دین کے حضور دیا قدمہ تے ورہ ما جاندائے اللہ کریم نے کہا یا ایو حلم الزم لوکم اللیلہ اللہ قلیلہ اے میرے سونے مابوب رات نو تھوڑا قیام کیتا کرو میرے بھائی حضور تے اتنا قیام کرن کہ اللہ کریم فرماوے تھوڑا قیام کرو پر آج امتی نماز تو چل لے نماز دے قریب نہ جائے کیا اے محبت دا تقاضہ محبت دا تقاضہ اے کہ حضور نو نماز نال محبت سی سن بھی محبت کرنی چاہی دیئے جنہ چیزہ نال محبوب نال محبت ہے سن انہ نال محبت ہونی چاہی دیئے تاں اے محبت کامل ہوئے گی مکمل ہوئے گی قبول ہوئے گی اللہ تعالیٰ اس محفل نو اپنی بارگاچ قبول فرمائے کیے فرماوے گروہ دے پاک ذرا ماشاء اللہ ماشاء اللہ انہیں کرو بس دعا ہونوالی سارے حضورات ایک واری صورت فاتحہ ترہا ہے واری کل شیف پڑھ کے میرے مل کرو ساڑھے میزبان چودری سکندر علی صاحب دے والدین اور احسان آمد بدرانہ انہ واسطے خصوصی دعا اور دعا خیر سارے ایک واری صورت فاتحہ ترہا ہے کل شیف پڑھ کے میرے مل کرو ساڑھے مل کرو ساڑھے مل کرو ساڑھے مل کرو ساڑھے مل کرو ہاں اتنی آٹھے مل کرو بس دعا جڑپڑے مل کر دو قبول کی الحمدللہ رب العالمین بلکہ ایک شیر سلام دا پڑھ لئیے اس تو بعد دعا دعا تو بعد آزان دے کے اتھی جماعت کرا لسان تاکہ زیادہ بندے جماعت نہ اس تو بعد چودری صاحب دلنگر انشاءاللہ مصطفیٰ شمع بزمی ہدایت پیلا جن کے آنے سے دونوں جہاں سج گئی جن کے آنے سے دونوں جہاں سج گئے اس نبی کی بھی لادت پیلا الحمدللہ رب العالمین السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک واتوب علیک ربنا تکبل منا انکا انت السمیع العلیم وطبع علینا انکا انت التواب الرحیم یا الہ العالمین اس محفل میں ابتدا سے لے کر اب تک جو تلاوتِ قرآنِ حکیم کی گئی جو ناتِ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی جو علماء کرام نے خطابات کیے واز و تقریر کیا سورہ فاتحہ سورہ اخلاص ذکر اذکار دودھ پاک پڑھا گیا مالک سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما جو لنگر تیار کیا گیا مالک وہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس پر ثواب اپنے فضل و کرم کے مطابق بے حساب اتا فرما مالکِ کریم یہ تمام ثواب ہمارے آقاِ کریم حضور سیدِ عالم سرورِ عالم رحمتِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آجزانہ غلامانہ پیش کرتے ہیں سرکار کی ذاتِ کریم کو عصال فرما آپ کے وسیلہ پاک سے جمعی انبیاء مرسلین علیہ وسلم کے ارواہ مقدسہ کو پہنچا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواجِ متحرات خلفاءِ راشدین صحابہِ کرام اہلِ بیتِ عزام اولیاءِ امت کی ارواہ کو پہنچاتوی بالخصوص بالخصوص چہدری سکندر علی کے والدین اور احسان آمد بدرانہ کی روک و عصال فرما مالکِ کریم من مبارک آیات کے صدقے ان کے زندگی کے چھوٹے موٹے گناہ معاف فرما انسانی کمزوریوں سے درگزر فرما برزخی منزلیں آسان فرما ان کی قبروں کو پرنور فرما مالکِ کریم ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا اور یا اللہ اپنی رضا عطا فرما اللہم مغفر لہم ورحمہم وافعانہم وعکرم نزلہم ووسے مدخلہم وعائزہم من فتنت القبر وعذاب النار وعدخلہم الجنت یا عزیزوں یا غفار اللہ اللہ علمین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دام تک جتنے اہل ایمان دنیا سے رخصت ہوئے سب کی بخشش فرما مالک اس محفل میں ہماری حاضری قبول فرما اس کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرما آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق اتا فرما مالکِ کریم جو ہم میں سے بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ اتا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک سال اولاد اتا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما جن دوستوں کے لئے بطور خاص اولاد کے لئے کہا گیا دعا کریں اللہ ان کی جھولی اولاد سے مالہ مال فرمائے مالکِ کریم پاکستان کی خیر فرما عالمِ اسلام کی خیر فرما داشتگردوں شر پسندوں کو برباد فرما اور پاکستان کو اپنے نام اور نظام کے ساتھ قیامت تک آباد فرما مالکِ کریم مارے میں زبان چودری سگندر علی صاحب کی دین ایمان جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما اس کی اس معفلِ پاک کی برکت سے ان کے مال جان اولاد گھر بار کروبار میں برکت اتا فرما مالکِ کریم ان کی نیک مرادیں نیک دعائیں نیک تمنایں پوری فرما ربِ کریم تو بھی کریم تیرے محبوب بھی کریم کوئی بھی خالی نہ جائے تمام حاضرین کی جھولیاں کرم سے مالہ مال فرما یا اللہ سب کی نیک حاجات پوری فرما یا اللہ ہم سب کو زندگی اسلام پر موت ایمان پر نصیب فرما حشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے نصیب فرما وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ رَسُولِهِ خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَحَبِبِنَا وَمَوْلَانَا محمد وَعَلَىٰ عَلَىٰ وَسَحْبِهِ اجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ خِلْقِ لَرَّنَا خَلْقِ لَوَأْا